اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیروفیت سے ہوں گے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ تمام امت مسلموں کو سو فیصد دن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے یقینا یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے آپ نے بہت زیادہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اللہ تعالیٰ کی برکتیں آپ کو نصیب ہوئی ہوں گے یقینا یہ مہینہ ایسی برکتوں والا ہے کہ اس کے ساتھ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی رامتیں اور نعمتیں کیسے انسان کے اوپر برستی ہیں آج کا جو عمل ہے یہ بھی رمضان شریف کے متعلق ہے یہ آخری جمعہ کا عمل ہے رمضان نل مبارک کا جو آخری جمعہ جس کو ہم جمعہ تلویدہ بھی کہتے ہیں رمضان مبارک میں تو یہ اس جمعہ کا عمل ہے یہ آپ نے صبح کی نماز کے بعد اور جمعہ کی نماز سے پہلے آپ نے اس کو کرنا ہے لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سکسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے غسل کر لینا ہے صبح نماز کے بعد اچھے کپڑے جو بھی آپ کے پاس ہوں سفید لباس ہو جائے تو بہت ہی بہتر ہے آپ وہ استعمال کریں اس کے بعد خوشبو اچھی سی لگائیں آپ کسی کمرے کے اندر آپ بیٹھ جائیں کوئی آپ کو ڈسٹرپ نہ کریں کوئی آپ کو پریشان نہ کریں ہو سگے تو آپ اس کی کنڈی اندر سے لگا دیں یا آپ اپنے بچوں کو بھی بتا دیں کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں آپ مجھے ڈسٹرپ نہ کریں آپ نے سب سے پہلے تین دفعہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے سورة المؤمنون کے آخری چار آئیتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم ملينا لا ترجعون فتعان الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكریم ومن يدعو مع الله اله آخر لا برهان له به فَإِنَّمَا حِشَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُرْمَا بِعُفِرُونَ وَرَحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُونَ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور ان کے صدقے پوری امت کے لیے آپ دعائیں مانگیں اور اپنے لیے اپنے خاندان کے لیے جو بھی آپ کی دعائیں ہیں جو آپ کی نیخواہشات ہیں جو آپ کی حاجات ہیں اللہ تعالیٰ سے خوب مانگیں انشاءاللہ کوئی بھی دعا آپ کی رد نہیں ہوگی سارے معاملات آپ کے برابر ہوں گے اور ساری آپ کی دعائیں انشاءاللہ قبول ہوں گی ہمارے بزرگوں کا بہت مجرب وظیفہ ہے تو میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے بھی شیئر کرتا ہوں مجھے امید ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل کریں گے آپ زیادہ سے زیادہ اس کو کریں گے اپنے دوستوں تک پوچھائیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سو فیصدین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ